سا یا میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈ تیرہ جاؤگے ڈھونڈ تیرہ جاؤگے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کونہ ہے یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ حدیث حافظ زہبی نے لکھا ہے کتاب القبائر کے اندر آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں کونہ ہے پہلی بات تو جہنم جو بھڑک رہی ہے آگ سے اس میں کونہ ہے اس کو کہتے ہیں جببل حضن یعنی گم کا کونہ آقا فرماتے ہیں اس میں ایک ساپ اور ایک بچھو اتنا بڑا ہے جتنا کھچر بڑا ہوتا ہے اس کی موٹا ہی اتنی ہے جتنی کھچر کی ہے اور پھر اس بچھو اور ساپ کو ستر ڈنک ہے اور ہائے ڈنک کے اندر جہنم کی اندر وہ جو بچھو ہے اس کے اندر ستر ڈنک والا بچھو اور ہر ڈنک میں مشک ہے مشک وہ مشک ہوتی پانی کی اور وہ زہر سے بھری ہوئی ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ زانی کو ڈنک مارے گا تو ایک ہزار سال تک کہ وہ اس کے درد اور شدت کو محسوس کرتا رہے ہیں دو تیر منٹ کے زنہ کی لذت حاصل کرنے والوں اپنی جوانی کو آگ لگانے والوں کیا سمجھتے ہو کہ زنہ کی لذتیں تمہیں راحت پہنچائے گی زنہ کرنے والوں کو ایسی بیماریاں خدا مشلط کرتا ہے کہ اس کے شفا کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں زلیل ہیں رزوہ ہیں بیماریاں میں مبتلا ہے وہ موت بھی مانتا ہے تو اس کو موت بھی نہیں آتی بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات کی آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے اور کہتا ہے معافی مانگنے والوں معافی مانگو بچے مانگنے والے بچے مانگو روزی مانگنے والے روزی مانگو عزت مانگنے والوں عزت مانگو اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو سب دیتا ہے حتیٰ کہ توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں اسی اسی سال کے پاپی بھی اس وقت توبہ کریں تو اللہ اس کو بھی بکش دیتا ہے مگر زانی توبہ کرے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرتا اس وقت توبہ کرنے والے کو قدرت معاف نہیں کرتی ان عورتوں کو بھی سے اپنے آپ کا احتساف کرنا چاہئے جو جو بن سور کر اس لئے نکلتی ہے کہ لوگ ہمارے مکر و فریب میں مقتلا کیا کریں گربت کی وجہ سے عزت بیشتے ہیں ہم عزت بیشنے سے برکت ہوگی حضور فرماتے ہیں زنا سے تو تنگ دستی آتی ہے تو سوچو برداشت کر سکو گی عزاب ایک ہزار سال تک کہ وہ دھرد محسوس کرے گا اور وہ تو ڈنک پہ ڈنک مرتے ہی جائے گا ایک ہزار سال تک وہ رکے گا جب بلحزن کا وہ بچھو وہ ساپ کوئی مولوی کہتا تو آپ اڑا سکتے تھے کوئی لیڈر کہتا تو آپ ہوا میں بات گھما سکتے تھے یہ اس رسول کا فرمان ہے جیو خدا کی مرضی کے بغیر کبھی زبان بھی نہیں کھولتا جس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے اس رسول نے فرمایا اسی پہ بس نہیں میرے کریم آقا گئے ابدا نبی علیہ السلاة و تسلیم فرماتے ہیں پھر آقا فرماتے ہیں اس کی شدت کا وہ درد محسوس کرے گا پھر اس کا گوشت جھڑ کر کے گر جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگے گا اور رسلے لگے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری حدیث اور یہ آخری بات اسی بات ختم سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کتنا عذاب ہے نئی برداش کر سکتے ہیں یہ ایک اینڈ کرنا ہو اس پر دل کے کانوں سے میرے وہ بھائی سنیں جو جنگل بیابان عید کے موقع پر برات کے موقع پر خوشیوں کے موقع پر سمندر کے کنارے جا کر گنے گاروں کی بستی میں جا کر زنا کرتے زنا کرنے والوں کی اولاد پر بھی اس کی نحوصت ورستی ہے اپنی اولاد کا اگر بھلا چاہتے ہو تو اس فیلے بچ سے توبہ کر لو جو معافی مانگ لے قدرت اسے معاف کر دے گی اس امید پر بخشش طلب کر لو وہ قادر و قیعوں میں بخش دے گا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ بری نیت کے ساتھ چھوا جو عورت اس پر حلال نہیں تھی تو آقا فرماتے قیامت کے دن وہ مرد اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن سے اس کا ہاتھ بندہ ہوا ہوگا عورتوں کو ہاتھ تچ کرنے والوں بلکہ بھیڑ میں اس لیے گھوستے ہیں کہ چلو چند کو دھکے دے دیں گے یہی مستی مزا کے لیے پیدا ہوئے تھے ہسنے کی بات نہیں ہے جوانی کس کی رہی جو تمہاری رہے گی جو ہماری رہے گی جوانی رہنے کے لیے نہیں ہے جوانی تو ڈھل جائے گی انجام کار کیا ہے حضور میرے آقا اور آپ کے آقا غیبتہ نبی نے کھول کھول کے بیان کر دیا سب سے زیادہ حیاء والے تھے سب سے زیادہ شرم والے تھے سب سے زیادہ حیاء کے پیکر تھے لیکن کھول کھول کے اس لیے بیان کر دیا کہ میرے امتی بچ جائیں جہنم سے میرے امتی بچ جائیں گناہوں سے اللہ کے بندوں اللہ والو بچ جاؤ گناہ سے ایک فقیر صدا لگا رہا ہے توبہ کر لو ہر وقت یہ دن نہیں آئیں گے ہر وقت یہ سہاتے نہیں آئے گی ہر وقت یہ آواز نہیں آئے گی ایک نیک دن یہ آوازیں بند ہو جائے گی پکارنے والے نہ رہیں گے نصیتیں کرنے والے نہ رہیں گے ہر ایک بے پرواہ ہو کر آواز نہیں لگائے گا ہر ایک اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر کے اس طرح فکر کی اوپنڈی بات میں ہی کرے گا آؤ آؤ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے یار منالو بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منالے ورنہ بازی لے گئے کتے او بلے شاہ اللہ کو منالے ورنہ کتے تُس سے بازی لے گئے ورنہ کتے تُس سے سبت لے گئے کتے نے مالک کی ایک روٹی کھائی تو وفا کیا تُو نے تو سب کچھ اس کا کھایا اس کا پیا اس کا پینا اس کا اوڑا اس کے دیوبے مکان میں رہا لیکن یار نہ منع سکا تو تیرا انجام کیا ہے میرے گریمہ کا غیب دانبی فرماتے ہیں صرف عورت کو چھونے کی بنیاد پر عورت کو چھونے کی بنیاد پر قیامت میں اس حالت میں آئے گا قیامت میں دو چار نہیں رہیں گے کمرے بن کر کے گناہ کرنے والو جنگلوں میں چھپ کے گناہ کرنے والو ہوٹلے بک کر کے گناہ کرنے والو بیابانوں میں جا کے گناہ کرنے والو چھپ چھپا کر کے گناہ کرنے والو دیکھو دیکھو وہاں کروڑو عربو خربو بے شمار لوگ ہوں گے اور ہاتھ گردن میں بندہ ہوگا فرشتے کہیں گے وہ پاپی آ رہا ہے جس نے عورتوں سے ہاتھ ٹچ کیے تھے مس کیے تھے عورتوں کو چھوا تھا اللہ اکبر پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس نے کسی عورت کو ناجائز طور پر بوسا دیا ہوگا اس کے ہوت آنکھ کی کیجی سے آنکھ کی کیجی سے کاتے جائیں گے پھر آقا فرماتے ہیں اس نے زنہ کیا ہوگا تو اس کی ران بولے گی میں حرام پر سوار ہوئی تھی اور میں نے زنہ کیا تھا اس کے بعد اللہ اتنی پر اس سے ناراض ہو جائے گا اور ناراض ہو کر اللہ اس کو جلال بری نظر سے ناراض ہو کر دیکھے گا میرے کریم آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں اللہ جب اس کو جلال کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا پورا گوشت جھڑ جائے گا اور وہ لڑتے ہوگے کہے گا یہ سب کام میں نے نہیں کیا تھا یہ سب کام میں نے یعنی وہ وہ اس وقت انکار کرے گا میں نے نہیں کیا تھا میں نے نہیں کیا تھا اس وقت جب وہ کہے گا میں نے نہیں کیا تھا اللہ اس کی زبان کو ہزن دے گا زبان کہے گی مولا میں گواہی دیتی ہوں میں نے سیکسی باتیں کی تھی گندی باتیں کی تھی اس کے بعد میں نے حرام کلام دیا تھا پھر اللہ اللہ اسی پر بس نہیں آنکھ کہنے لگی اللہ میں نے حرام دیکھا تھا اس کے بعد پیر کہیں گے اللہ میں حرام جگہ چل کر گیا تھا شرمگا کہے گی اللہ ہاں ہاں اس نے زنا کیا تھا زنا اس وقت وہ پشتائے گا زبان میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے ہاتھ میرا تھا میرے خلاف بول رہا ہے ران میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے شرمگا میری تھی میرے خلاف بول رہی ہے جب سب گواہی دیں گے تو جو محافظ فرشتے ہیں نا وہ کہیں گے اللہ ہم نے بھی سنا تھا دوسرا فرشتہ کہے گا خود کب آئی دے گا اللہ فرمایے گا میں بھی جانتا تھا اس کے کرتود کو مگر میں نے اپنے کرم سے پردے ڈال رکھت چھپا دیا تھا اس امیت پر کے توبہ کر لے گا میرا ہو جائے گا پلٹ آئے گا توبہ کر لے گا مگر اس نے ایسا نہیں کیا اب اللہ فرشتوں سے کہے گا توجہ یہاں آئیے اب اس پر آئیے اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو عذاب اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو عذاب دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی کو جب عذاب دیا جائے گا تو پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا توجہ ہس ہس کھیل کھیل کے زنا کرنے والوں زنا کے منازل دیکھ کر کے زنا کی نکالیوں میں جانے والوں زنا کر کے جن کے کانوں پہ جوت اکنی رکھیں کون کیا کر لے گا میں تو داداؤں مولے کا میں تو اہل اقتدار ہوں کون کیا کر لے گا میں تو ملدار ہوں میری تو فولہ سے پڑتی ہے اور میری تو فولہ سے پڑتی ہے اور سب سے پڑتی ہے جس سے پڑتی ہے وہ سب دادے پر دادے اس دن ننگے بدن بغیر کفن کے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے وہ اپنی ماں باپ کے کام نہیں آسکیں گے تمہارے کیا کام آئیں گے دادا گری بابا گری سب یہاں چلے گی وہاں نہ کسی کی دادا گری چلے گی نہ وہاں کسی کی بابا کیلی چلی اللہ فرمائے گا زانی کو عذاب دو اللہ کے سچے سچے گئے ابدا نبی فرماتے ہیں پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے امت کتنی بڑی ہے پتہ ہے حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے لے کہ امام مہندی تک جتنے پاپی ہوں گے حضور کے ظاہری دور سے امام مہندی کے دور تک جتنے پاپی ہوں گے بے نمازی چور اچکے جھوٹے فسادی چگل خور کافر مشرق جتنے ہوں گے سب کہا جائے گا پوری امت کو جتنا عذاب دیا جا رہا ہے آدھا عذاب سب کے برابر زانی کو دیا جائے آدھا عذاب اس پر مسلط دیا جائے اور جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا اور اس کو بھی آدھا عذاب ہوگا یہ ہیں زنا کا عذاب پوری امت سے نصف عذاب زانیوں کو دیا جائے گا ہے طاقت ہے قوت سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو پرداش نہیں اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو پرداش نہیں مئی دھوب میں دعوت کھانے جانے کو دل نہیں چاہتا اتنا کمزور بدن اور گناہ اتنے بڑے بڑے کہ امت نصف عمت کے برابر زانیوں کو عذاب دیا جائے گا میرے عزیزوں اپنے آپ سے محبت کرتے نفرت کرتے کرتے کس قدر تم نفرت میں آگے نکل گئے کہ آج تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں کیا رکھا ہے زنا میں کیا رکھا ہے بڑکاریوں میں کیا رکھا ہے لڑکیوں کو لے کے بھاگنے میں جب اسلام نے صحیح سیدھا راستہ بکھا ہے